موسیقی لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا تُو نے سنا میں نے ہر کانتا تیرے راہ کا پل کو اسے چنا لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا تُو نے سنا میں نے ہر کانتا تیرے راہ کا پل کو اسے چنا جانے کیا سوچ کو ہر ظلم روا رکھا ہے جانے کیا سوچ کو ہر ظلم روا رکھا ہے کیا میں پتھر ہوں جو قدموں میں صدا رکھا ہے میں نے رکھا ہے فقط اپنی محبت کا بھرا برنا ہر چاہی تیرے پیار میں کیا رکھا ہے میں نے ہر کانتا تیری راہ کا پل کو اسے چنا لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا تُو نے سنا میں نے ہر کانتا تیرے راہ کا پل کو اسے چنا بے و خائد کا کھلپ لپے نہیں لاؤں گا بے و خائد کا کھلپ لپے نہیں لاؤں گا تم کا در میں نہیں خود کو یہ سمجھاؤں گا حالے دل سننے کی شاید تجھے پھرستی نہیں تیری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا میں نے ہر کانتا تیری راہ کا پل کو اسے چنا لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا تُو نے سنا میں نے ہر کانتا تیری راہ کا پل کو اسے چنا میں نے ہر کانتا تیری راہ کا پل کو اسے چنا لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا تُو نے سنا میں نے ہر کانتا تیری راہ کا پل کو اسے چنا کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت موسیقی کے ساتھ ہم نے اپنے شو کا آغاز کیا اور ایسان ابباس بہت ہی بریلینٹ آرٹس بہت ہی بریلینٹ مطلب کیا کہنے موڈ ہی آپ نے کچھ اور کر دیا صبح کا السلام علیکم بلکل ٹھیک تھا آج آپ نے بسے محبت کی بات کیے تو جی چاہ رہا ہے کہ محبت پہ ہی آج بات کریں لیکن صرف اس محبت کی نہیں جو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتی ہے رومانٹک نہیں لیکن جنرلی انسانیت سے جو ہمیں محبت کرنی چاہیے سرہ اس پہ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں شو کی شروعات میں اور افکوس آپ کے ساتھ بہت ہی پیارے سے ہمارے کرسٹفر بھائی on the guitar then we have keyboard پہ وقار علی we have ڈھولک پہ راہیل and بڑے عرصے بعد محسن بھائی نے اپنی انٹری ماری ہے السلام علیکم محسن بھائی جی بیورز تو ہم بات کر رہے ہیں آج محبت کی جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر سوتے ہیں محبت پیارش کو لڑکا لڑکی کا رومانس یا وہ جو ایک رومانٹک ایلمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک محبت وہ بھی تو ہوتی ہے جو انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے جو انسانیت سے آپ کی محبت ہوتی ہے کل میں نے ایک چیز observe کی جس کو دیکھیں مجھے بات دکھ بھی ہوا اور میں سوچ میں بھی پڑ گئی کہ بھائی کیا ہم as a nation بہت بے حص ہو گئے ہیں کل ہم مزاک کر رہے تھے شو کے اوپر بے حصی کے بارے مزاک اس لحاظ سے کہ مطلب میں نے پوچھا فضا سے کہ آپ اپنے husband کو کیا تانہ دیتی ہیں تو کہتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کو نہیں ہمارا جو دوسرا قپل تھا مرہوم احمد بلال تو بلال کی وائف نے کہا کہ میں ان کو کہتی ہوں تم بڑے بے حص انسان ہو تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں بے حص ہوں تو یہ جو ایک term ہے کہ ہمارے اندر ایک مجھو کہتے ہیں نا کہ sensibility ختم ہو گئی ہے اس چیز کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیوں ہمارے اندر sensibility viewers ختم ہو گئی ہے کیوں ہم بھول گئے ہیں کہ انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا سوچیں فکر کریں کل ہوا یہ جس پہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کل میں جا رہی تھی کسی کے گھر ان کو مبارک دینے کے لیے تو ان کے گھر میں ڈھولک تھی ذرا بہور میں ذرا اندرون شیئر ٹائپ سائٹ کے اندر تھا خیر ہم جا رہے تھے تو رستے میں میں جا رہی تھی تو روڈ پہ ویسی آپ کو نظر پڑتی ہے یوزلی تو میں فون پہ ہوتی ہوں کو کام کی چیز ہوتی ہے ٹائیور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں بھائی جو ہے تو میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یار کتنا زیادہ روڈ پہ کچھڑا پڑا ہوا ہے مطلب لوگوں نے کورا پھینکا ہوا ہے گند پھینکا ہوا ہے لوگ صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے اسی کورے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس طرح کر کے چیزیں پھرول رہا ہے تو میں نے ایک دم سے درائیور کو کا کے روکو گاڑی میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو کہتا کھانے کو کچھ ڈھونڈ رہا بچے کو پیسے دیئے وہ پیسے لے کے بھاگ گیا اچھا یہ بات ہوئی میں نے سوچا یار یہ بچہ ہے روڈ پہ کورا ڈھونڈ رہا ہے اتنے لوگ آس پاس سے جا رہے ہیں کو اس کو کھانے کے لیے نہیں کچھ دے سکتا تھا کتی زیادتی ہے یہ ہوا ایک اس چیز پہ میں اپسیٹ تھی پھر جن کے گھر ڈھول کی یا مطلب گیٹ ٹوگیتر کا تمام تھا شادی سے پہلے کے جو ہوتے ہیں سیچویشن وہاں پہ میں انٹر ہو رہی تھی تو دو چا مطلب گلی سے چلتی بھی جا رہی تھی تو رائٹ پہ میں نے ایک گھر دیکھا وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ بلکل ہی نا سائٹ پہ زمین پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سہن کے اندر تو میں نے اندر دیکھا تو میں چلتی بھی اندر گئی خیر میں اندر جا کے وہاں پہ بیٹھ کی میں نے کہا یہ دو تین گھر اس سائٹ پہ جو ہیں خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہتی ہیں ہاں جی ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو بچے ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو بڑے بڑے حالات ہیں ان کے اب میرے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ یہاں پہ آپ نے ڈھول کی رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کا آپ نے انتظام کیا ہوئی ہے اتنی آپ نے حلہ گلہ رکھا ہے اور یہ خاتون جو آپ سے تین گھر دور بیٹھی ہوئی ہے ہمسائیوں کے بھی تو آخر ویورز حقوق ہے نا جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمرا مذہب کہتا ہے اسلام بار بار کہتا ہے کہ ہمسائیوں کے حقوق کو نہیں بھولنا تو وہ مطلب تین گھر دور ایک خاتون جو ہیں ان کے گھر میں اوویسلی کھانے پینے کا کوئی سین نہیں ہے وہ اوویسلی ڈپریشن کا شکار ہے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو یعنی کہ وہ اکیلی ہیں تو یہاں پہ اگر حلہ گلہ ہو رہا ہے تو کوئی ان کو جا کے لے کے نہیں آ سکتا تھا کہ آنٹی جی آپ آ جائیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں آپ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں بات صرف کھانے پینے اور پیسے کی نہیں ہوتی سکھ دکھ میں بھی تو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکھ میں سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ آؤ گیٹ ٹوگیتر کریں پارٹی کریں انجوئے کریں دکھ میں کدھر جاتے ہیں سارے صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں اگر خدا نہ خاصتہ فوت کی ہو جائے یا ڈیتھ ہو جائے تو آپ جا کے وہاں پہ وہ جو تین دن کے افسوس کا معاملہ ہوتا ہے جائے کیر کریں اور آ جائیں اس کے بعد جس ڈپریشن سے اور کرب سے اور ایک دکھ سے ایک انسان گزر رہا ہوتا ہے کیا اس وقت اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اس کا خیال رکھنا ہمارا فرائض کا حصہ نہیں بنتا تو کل بس یہی کچھ دو تین شاید کل زیادہ میں اوبزورف کر رہی تھی شاید میں اتنا مسروف نہیں تھی بٹھ یہ دو تین چیزیں نوٹ کر کے مجھے ایک دم سا خیال آئے کہ جی محبت رومینس کے پوائنٹ او ویو سے صرف نہیں ہمیں محبت انسانیت سے کرنی چاہیے جانور جو روڈ پہ بھوکے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا چاہیے ان کو مارنے کے بجائے ان کو اٹھا کے اڈاپٹ کر لینا چاہیے پودوں کو پانی ڈالنا چاہیے یہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اویوز ارشرف المخلوقات ہونے کا پھر فائدہ کیا خیر اس بہت ہی سیریوس نوٹ پہ بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پرامس تھوڑی سی لائٹ باتوں کی طرف جائیں گے ویسے میں نے تو جو باتیں کی وہ تویدر و در کی فضول سی باتیں تھی بریک سے پہلے ایکچولی محبت کے ٹاپک پہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لئے بتانے کے لئے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لئے ایک ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے بہت سی پویٹری لکھی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو لٹرلی دل کو اس لیول پہ چھو جاتی ہیں کہ آپ بار بار ان کو پڑھتے ہیں تو بار بار ان کی سگنفیکنس فرق فرق طریقے سے ہوتی ہیں آفٹر آل ایک گریٹ پویٹ یا کسی گریٹ شائر کی یہی تو انڈکیشن ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ان کا لکھا ہوا کچھ پڑھے تو وہ ایک فرق قسم کا میننگ آپ کے لئے رکھیں اور ہر بار آپ کو لگے کہ جیسے آپ کو ایک آمد ہو رہی ہے کہ نہیں ان کا مطلب تو یہ تھا ایک بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی بریلینٹ شائر آج ہمارے ساتھ ہیں ویسے تو گورنمنٹ کاللیج کے پولڈ راویان ہے اور یہ ان ایٹسیلف ایک بڑا آنر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آنرز کی اور آوارڈز کی تو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے کام کو ریکنائز کیا جاتا ہے کراس تا بورڈر آپ کے کام کو بہت ریکنیشن دی گئی ہے آپ کو آپ کی خدمات کے اگر نیشنل آوارڈز کی بات کریں تو تمغائے امتیاز سے نواز آ گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کو آوارڈز دیے گئے ہیں اور اس وقت آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو میرے جیسے نالائک لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی بریلینٹ عباس دابش صاحب سے السلام علیکم سلام سر آپ کی تاریخ میں سمجھ نہیں آتی نا کہ انسان کیا کہے کیونکہ آپ نے ایز ای پروفیسر بھی اتنے بچوں کو سکھایا گائیڈ کیا ٹیچ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک ایکسپیرینس رہا کافمنٹ کالیج کا وہ ان ایٹسیل فیک ایک داستان ہے اور آپ کی کانٹریبیوشنز پویٹری کو اور پھر اردو لیٹریٹر کے لیے جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں بتا دوں سر آپ کی اجازت ہو آپ ایک اردو کی ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے جیسے لوگ جو بہت ہی نالائک ہیں جو اردو بھی رومن میں پڑھتے ہیں کیونکہ بچپن میں نہیں توجہ دی گئی انگریزی 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 پہ فوکس آ چاہے اس کو کامپلیکس کہہ دیں جو بھی کہہ دیں بچپن میں فاؤنڈیشن نہیں سٹرانگ کی میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کو شوق ہے جنہوں نے انگریزی لیٹریٹر تو بہت پڑھا ہے لیکن اردو لیٹریٹر پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ دونڈا نہیں جاتا پھر ٹرانسلیشنز نہیں ملتی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی یہ ایک تحفہ آپ تیار کر رہے ہیں اچھا سر سب سے پہلے تو ہم جو محبت پہ بات کر رہے ہیں کیا محبت صرف مرد اور عورت کے بیچ میں ہی ہوتی ہے یا رومنٹک ہی ہوتی ہے پہلے تو میں شکر گزار ہوں یہ پلس کا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے آپ کے شو میں دیکھتا رہتا ہوں اور جب مجھے بلایا گیا تو ایک یہ بھی اس میں اٹریکشن تھی کہ آج میں جگن سے گفتگو کروں گا بہت اچھا لگا دیکھئے بات یہ ہے کہ محبت جو ہے یہ انسان کے خمیر میں ہے اور ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پہچانتے نہیں جو شخص اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے نیچر کہ ہماری ایک فطرت ہے فطرت میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے مجھے سب سے پہلے بڑا غصہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اگر ہوا بھی چھوکے گئی ہے تو جی چاہتا تھا کہ میں اسے پکڑ کے ماروں اتنا غصہ آتا تھا پھر ہوا کیا کہ حضرت سلطان باہو کا ایک مصرہ میں نے کہیں سے پڑھا یہ بات ہے نائنٹین سیونٹی سیون کی جب میں گورنمنٹ کالیج ساہیوال میں فسٹ ایئر کا سٹوڈنٹ تھا تو وہ مصرہ کیا تھا کہ تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڑڑن ہارے ہو اچھا اب اس کا مفہوم مجھے نہیں معلوم تھا مجھے ایسے میں نے سمجھا کہ ہم تالی بجا کے پرندوں کو ایریٹیٹ کرتے ہیں انہیں غصہ دلاتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بھی لگتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے ایریٹیٹ کرتے ہیں غصہ دلاتے ہیں تو ان کے ایریٹیٹ کرنے سے پہلے ہی میں پرندوں کی طرح سائیڈ پہ ہو جاؤں تو میں یہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا دنیا سے تانگ آ کے وہ علیدہ ہی ہو گئے نہیں میں علیدہ نہیں بہتا اس میں علیدگی والی بات نہیں ہے کیونکہ غصہ ختم کرنا جو ہے وہ بھی دراصل دنیا کے قریب ہونا ہے میں نے یہ کیا دنیا کے قریب ہونے کے لیے دنیا سے محبت کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ محبت جو ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے اگریڈ اچھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں محبت نہیں ہوتی محبت کا وہم ہوتا ہے یہ کیا اس کا کیا مطلب ہوا ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو وہم جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا سٹرانگ ہوتا ہے جتنی محبت سٹرانگ ہوتی ہے مثلا مجھے وہم ہو گیا کہ مجھے فلان سے محبت ہے ٹھیک کچھ دن بعد بریک اپ ہو گیا ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ میں اپنی بات نہیں کر رہا مجھے سے مراد یہ ہے کہ ایک جنرل آدمی کی سر اچھا کیا آپ نے کلیر کر دیا ورنہ مسائل پڑھ سکتے تھے نہیں نہیں ظاہر ہے یہ کہ عام آدمی کو ایک اس کا مطلب ایک بریک اپ ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں دونوں اس کے بعد کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے نئی محبت شروع کر لی ہے پھر کہ تو نہیں اور سہی نہیں اور سہی چلتا رہتا ہے سلسلہ جو لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے نا کہ ایک زندگی میں کئی محبتیں ہو سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے سر یہ اب بہت زیادہ کہا جاتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ محبت پیار عشق وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد صرف انسان اپنے دل کو بھیلار آتا ہے اگر وہ ورک آؤٹ نہ کرے آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے چکروں کو لوگ کہتے ہیں کہ محبت بار بار ہوتی ہے وہ ایکچولی وہم ہوتا ہے وہم ہوتا ہے اور وہم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ محبت نہیں محبت کا وہم ہے مجھے جب بھی کوئی آگ کہتا ہے جی مجھے محبت ہو گئی ہے میں اسے پہلا سوال کرتا ہوں کہ تمہیں محبت ہوئی ہے محبت کا وہم ہوا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے سر میں دو تین لوگوں کو بھی بریک میں فون کر کے پوچھوں گی نہیں نہیں پوچھئے گا پوچھئے گا اچھا اس کا پتہ جو ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے بے شک ہمیں کسی سے محبت ہے ہمیں دعویٰ کر لیا کہ بڑی محبت ہے ٹھیک ہے مر مٹنے کے وعدے بلکل خودکشی کر لیتے ہیں لوگ جی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اچھا اسی وہم میں ہی محبت بھی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں دو سال چار سال پانچ سال دمبہ سپین گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ محبت ہے یہ نہیں ہے کہ ایک لمحے میں ہم جو ہے وہ بس مارنے مرنے پہ اگر یہ ملا تو یوں ہوگا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ سب وقتی چیزیں سر کچھ اس سے ریلیٹڈ سنائیں گے ہمیں کچھ اپنا لکھا ہوا ایک غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے میں تیرے ساتھ پھیروں اور مجھے ہوا نہ لگے تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے میں تیرے ساتھ پھیروں اور مجھے ہوا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بددعا نہ لگے واہ کیا بات ہے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بددعا نہ لگے تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے کیا بات ہے میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بددعا نہ لگے کیا بات ہے مجھے یاد آگیا سر ایک تفاہ آخری لائن پھر سے بولے ہزارش کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بددعا نہ لگے کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہی تو بات ہے سر آج کل کے زبانے میں شروع میں بھی یہ کہا لوگ بے حص ہو گئے ہیں اچھا یہ جو ایک element ہے جو ہمارے youth کا جو مطلب یہ جو justify کرتے ہیں اپنے سارے actions کو کہ محبت اور پیار اور عشق پہ ڈال کے تھوڑا سا پہنیس پہ بھی بات کرنی ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ عشق ہوا تھا جوانی میں تو جوانی میں تو آپ کو شعور ہی نہیں ہوتا تو پھر عشق ایسے ہوتا ہے تھوڑا سا یہ آپ ہمیں explain کیجئے گا بریک کے بعد welcome back from the break viewers ہمارے لیے ہماری پوری ٹیم کے لیے اے پلس کے لیے بہت بڑا اونر ہے کہ عباس تابش صحاب ہمارے ساتھ ہیں سر بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور وقت ہی وہ ایک تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں ادروایس باقی سب چیزیں تو آنے جانے والی ہیں وقت بھی خیر چلا جاتا ہے لیکن وہ جب جاتا ہے تو واپس نہیں آتا سر میں کچھ تھوڑا سا back story میں آپ کی جانا چاہوں گی آپ کا interest poetry کے اندر شائری کے اندر رائٹنگ کے اندر کس پوائنٹ پہ پیدا ہوا کیا آپ کو وہ لمحہ یاد ہے جب آپ کو ہٹ کیا کہ میں نے یہی کرنا ہے میں نائنٹھ میں پڑتا تھا نائنٹین سیونٹی فائیو کی بات ہے کلاس نائن میں تو ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ لیکچرر ہو گئے ان کی الویدائی تقریب تھی تو مجھے کہا گیا کہ کچھ کہو میں نے سوچا کہ میں کچھ شیر لکھتا ہوں میں نے شیر لکھ کے پڑھے اچھا سر ایک سکے لیکن آپ کو کیوں کہا گیا دیکھیں ہر بچے کو تو نہیں کہا گیا ہوگا نا کلاس میں کہ تم کچھ بولو یہ بیعت بازی سے دلچسپی تھی اچھا یہ بتائیں نا میں جانا جاتی بلکل شروع سے بلکل بلکل میں وہ پریمری کلاس میں پڑھتا تھا ہمارے سکول میں بیعت بازی کا ایک مقابلہ ہوتا تھا میرے والد صاحب کو بہت انٹریسٹ تھا انہوں نے مجھے اس زمانے میں بانگے درہ لے کے دیو تھی اکبال کی کتاب اور اس میں سے نرسری کے لیول پہ پھفت کلاس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے شیر سمجھ نہیں آتے تھے لیکن میں بیعت بازی کا جو اصول ہوتا ہے کہ شیر کس حرف پہ قتم ہو رہا ہے اس حرف پہ اسی حرف سے شروع ہو جی وہ میں تیاری کرتا تھا تو میرے اندر جو ہے نا ایک شائری کا شوق جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا پھر والد صاحب کو ایک کتاب تھی سورہ یوسف کی پنجابی میں شائری میں تفسیر لکھی ہوئی تھی اچھا کتنی موٹی کتاب تھی وہ مجھے کہتے تھے سناو پھلالج دیتے تھے کہ آج تمہیں ٹافی لے کے دوں گا افلان چیز لے کے دوں گا تو میں پھر رات کو انہیں سناتا تھا تو اس سے بھی میرا ایک انٹریسٹ پیدا ہوا پھر جب میں نائیت کلاس میں پہنچا تو ایک رات ایسے آوازیں آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ یار یہ آواز کسی ہمارے شہر میں تو یا تو کسی مسجد سے کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ آواز ہے تو میں اس آواز کے تعاقب میں نکل پڑا گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بلدیہ کا ایک ٹاؤن کمیٹی کا ایک باغ ہے اس کے لون میں کچھ لوگ جمع ہیں ایک صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مشاعر ہے اور اس جو شخص سنا رہا ہے اسے شاعر کہتے ہیں میں بیٹھا رہا بڑا حیران ہوتا رہا واہ واہ دیکھ کے میں نے کام تو میں بھی کر سکتا گھر گیا تو میں نے بھی شروع کر دی یہ کام لکھنا اچھا مجھے وزن اور بہر جو اصول ہوتے ہیں شاعری کے نہیں معلوم تھے آپ نے جو شیئر لکھا تھا وہ یاد ہے آپ نے وہ یاد نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولتا ہمارے شاعر ہوتے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں گھڑی ہوتے ہیں یہ میں نے پہلا شیئر کہا تھا مجھے نہیں ہے یاد تو نہیں ہے نہیں چلیں ٹھیک بچ سر اپریشیئیٹی آپ کی سب سے خوبصورت بات آپ کی شاعری کی یہ ہے کہ آپ بات سچی کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں پتے کی بات کرتے ہیں جو جا کہ ٹھا کر کے دل میں لگتی ہے کچھ انسان تھوڑا شرمندہ بھی ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ یار یہ بات تو صحیح گئی ہے اچھا سر کچھ پیش کریں گے ہمارے ویورز کو کچھ اپنی شروع کی کسی چیز کو شروع کی چیزوں میں سے کوئی ایک غزل میں مجھے یاد آ رہی ہے ہسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا کیا بات ہسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا ہسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا کیا بات ہے کیا بات ہے تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا وہ کون ہے اسے تو میں واقع بھی نہیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصافر کی طواں صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے مصافر کی طرح مصافر کی طرح میرا ٹھکانا ہے کہاں میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانا ہے کہاں صبح ہو تک تجھ سے بجھر کر مجھے جانا ہے کہاں سوچنے کے لئے ایک رات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مصافر کی طرح موسیقی نظروں سے تیری اپنا میں خدا دیکھ رہا ہوں نظروں سے تیری اپنا میں خدا دیکھ رہا ہوں مصروف ہے کس رنگ میں مصروف ہے کس رنگ میں موسیقی بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا صرف دو چار سوالات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں موسیقی 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 آپ لوگ ہمیشہ سوتے ہیں نا سیزلنگ کیسے بنتی ہے ایلو جی تاڑی سیزلنگ ہو گئی تھوڑی سی اویسٹر سوچ چاہے گی میری فیوریٹ ہمدرد کی ہنی کب جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہد بہت ہی امیزنگ آپ سب کی سہت کے لیے ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالی نے اتنی نیچرل اور امیزنگ سی چیز کریئیٹ کی ہے اور ہمدرد نے اس کو پیکج کر دیا ہے آپ کے لیے سو فیسک خالیس ہنی ہمدرد کا ضرور آپ نے ٹرائی بھی کرنا ہے ڈالو بلکل میں نے سویا سوچ اویسٹر سوچ ایٹ کیے اس کے ساتھ ہنی آپ ایٹ کریں میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی یہ لے جی ہمدرد کا ہم نے ہنی ڈال دیا اچھا یہ جو کرسپی بیف ہے نا یہ سب کا ہی فیوریٹ ہے ہر بندہ جو ہے بڑے شوک سے کھاتے آپ ایک سرائیڈ رائیس نوڈلز کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں آج جو ہے اس کو میکرونی کسی پاسٹا کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ سرف لیکن اس کو آپ نے کسی سوس میں بہت زیادہ ٹاوس نہیں کرنا صرف لائٹ سے اس کو سیزننگ کر لینی ہے بیف جو ہے وہ اب جو میں نے فرائے کر کے رکھا ہے وہ ہم اس کے اندر کر لینے سوس ہنی اس میں میں تھوڑا سا آر میں ڈالنا چاہوں گی ہمدر کا ہنی like i said it's a hundred percent natural اور اس امیزنگ پیکجنگ میں میں تو اب بتاؤں رمضان بھی آنے والے جہاں پہ آپ نے روحفظہ ضرور لینا ہے ہمدر کا وہ تو آپ کو بتا ہے کہ impossible ہے کہ رمضان الببارک کوئی بھی دن ہو سال کا کوئی بھی دن ہو اور روحفظہ کا استعمال نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے ہمدر کا پریمیم ایپل سائیڈر وینگر یہ جو ہے یہ ضرور لے کے آنا ہے گھر اور آپ نے ہمدر کا ہنی بھی ساتھ لے کے آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روحفظہ ضرور لے کے آنا ہے یہ ایسی امیزنگ پروڈکس ہیں جو آپ کی کچن کیبنٹ کو کمپلیٹ کر لیں بلکل اس کے ساتھ جو ہے جو ہم french toast بنا رہے ہیں روحفظہ کے ساتھ دو انڈے میں نے لیا تھے جگن اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد شوگر آپ نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ہم روحفظہ ایڈ کریں گے بلکل جی یہ sauce جو ہے تھوڑی تھک ہوگی اب اس میں ہم toss کر لیں گے بیف کو ڈال کے toss کر لیں گے اور اس سے نا ایک وہ crunchy والا element بیف میں آ جائے گا ویسے بھی آپ نے اس کو اچھی طرح fry کر لیا تھا تو یہ تو ہو گیا بیف تو اللہی کوکٹ ہے بس ہم نے اوپر toss کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہماری میکرونی ہے اس کے اوپر اس کو پور کر دیں گے اچھا اس کے اچھا ٹھیک ہے صحیح تو آپ نے ڈش میں اس طرح کر کے میکرونی کو نکال لیا یا پاسٹا یا نوڈلز کچھ بھی آپ لے سکتے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو اوپر سے ڈال دوں بلکل جسٹ پور اٹھا ٹا بلکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ دیکھیں آپ کا بہت ہی amazing سا crispy اس کو ہم گانش کر دیں گے تھوڑی سی ہری پیاس سے اور sesame seed کے ساتھ یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس آس اس میں اس لیے ایکسٹرا رکھا تھا کیونکہ نوڈلز بھی کور ہو جائیں ہماری یہ دیکھیں ہری پیاس اور تھوڑی سی جو ہے سفید تل وہ ہم گانش کر دیں گے اوپر یہ ایزی سی ریسپی ہے ہماری ہنی بیف جو ہے ڈرائی وہ ہمارا ریڈی ہو گیا اچھا یہ ہم نے جو انڈیٹ جو پھینٹے ہیں ان کے اندر ہم نے دود ڈالنا ہے بلکل دود اور رو افسا جائے گا دیکھ رہا دود اور رو افسا کی تو ویسی کیا امیزنگ کومبینیشن ہے یہ ہم نے اس میں رو افسا ڈال دیا یعنی کہ آپ کو پھر شگر ڈالنے کی ضرورتی بھی پڑتی کیونکہ سو فیصد حال سرکیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے رو افسا اور یہ دیکھیں نا کتنا مزے کا اس کی ریڈ کلر آ گیا ہے تو جب بچے اس کو ٹرائے کریں گے تو ایک ڈیفرنٹ تیسٹ اور رفریشنگ اور پورا کا پورا آپ کا بریکفرس تیار ہو گیا نا اسپیشلی رمضان میں سہری کے لیے بھی یہ ریسپی آپ بنا سکتے اور ڈیزرٹ کے طور پر کتنی امیزنگ چیز ہے بہی اگر آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کچھ میٹھا کھانے کا ڈیزرٹ آپ کو چاہیے تو یہ بہت ہی امیزنگ آپشن ہے آپ کے پاس رائٹ اب ہم اس کو جو بریڈ ہے ریگلر لے کے اس کو اس کے در تھوڑا سا ڈپ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے دیکھیں نا کتنا پیارا سا اس کا ریڈ سا کلر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈپ کر لیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو سوک کرنے دیا وہ تھوڑا سا سوک ہو گیا تو آپ نے اور یہ آپ نے دیسی گھی ڈالیا بلکل بٹر میں بنا لیں لیکن میں چونکہ ہمارا جو ہے ٹریڈیشنل رو افزا اس کا اروما تو اس کے ساتھ جو ہے بنا رہی ہوں اس کو اس لئے میں نے دیسی گھی استعمال کیا یہ لیجئے یہ ہم نے اپنے رو افزا کے فرنچ ٹوست کو پکنے کے لیے ایسے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں نا کیا ایس این امیزنگ امیزنگ اب یہ جیسے کہ میں آپ کو ابھی یہ دکھاتی ہم نے یہ بھی کتنی آرام سے تیار کر دی اور یہ بھی آپ کی باتیں کرتے کرتے ہم آپ کے لئے ڈشز ریڈی کر دیتے ہیں اسی لئے تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا پندرہ منٹ کے اندر اور یہ بچوں کے لنچ پاکس میں ڈالنے کے لئے بھی ایک بہترین option ہے بائی دو بے ریگولر میں ہم جس طرح سے ڈیلی یوز کر رہے تھے چکن تو آج میں نے کہا بیف میں بھی ہو جائے ریسپی اور چینج ہو جائے اور یہی آپ چکن میں بھی بنا سکتے پرونز بھی آپ اس کے ساتھ بنا سکتے میٹ آپ چینج کر سکتے بس مکن کا ٹائم فرق ہو جاتا ہے رو افز بائی ایک نیٹرل اور ریفریشنگ ڈرنک ہے جو پھلوں سے اور سبزیوں کی کمبینیشن سے تیار کیا جاتا ہے سیب ہو گیا کنو ہو گیا انار ہو گیا مینٹ ہو گیا کھی روز پیٹلز بھی تیار کر سکتے ہیں درد کے رو عوز سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیزرٹ بھی تیار کر سکتے اور یہ دیکھیں آپ کا breakfast تیار کیا رہا ہے سو سو it just depends on you انڈے کا حلوہ جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بناتے انڈے کے حلوے میں بھی اگر آپ رو عوز کو ایڈ کر دیں تو بہت ہی مزے کی یہ کامبینیشن بن جاتی ہے فرنچ ٹوست ہمارا ریڈی ہے فرنچ ٹوست ہمارا ریڈی ہو گیا سو you know lots of very very easy options to create yummy yummy recipes for you ہماری کوشش یہی ہی ہوتی ہے کہ ماننگ جگن آپ کو بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ میں ایڈ کرنے کی ضروریت ہی نہیں پڑتی آسانی سے آپ کی ریسیپی ریڈی جاتی اور you see the point is مجھے میری جو فیوریٹ چیز مجھے کلر ہے مجھے بچپن میں ریفیوز کر دیتی تھی دودھ پینا لیکن جب رو اگز اس میں دو کترے بھی ڈال دیا جاتے تھے تو میں اتنی خوش ہوتی تھی اور اتنی ایکسائٹی ہوتی تھی اور یہ دیکھیں نا بات چیت کرتے کرتے ہی ہم اپنی ریسیپیز کو تیار کر دیتے ہیں پہلے آپ بنا کے لے کے آتے ہیں ہم آپ کے لیے چیزوں کو تیار کر دیتے ہماری دونوں ریسیپیز تیار ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ اور شیروشائری اور گفتگو کے سلسلے میں واپس مبتلا ہو جائیں گے تو ملتے ہیں ننی منی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ the great باس تابش صاحب ہم ان کو tribute پیش کر رہے ہیں ہم پویٹری کی دنیا میں ایک لیوی لیجنڈ سر آپ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ پھر پویٹس تو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی لکھنے پڑھنے میں چیزوں میں اپنی سوچ میں مضروف ہوتے ہیں کہ پھر پڑھانے کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا آپ نے بھی پہلے تھوڑا سا اس بات کا ٹیزر دیا تھا کہ آپ نے اپنے کریئر کو چارٹ آؤٹ کیا ہوا تھا تو پھر اسی لئے کیا میں نے پڑھانا جو ہے اور شاعری یہ ایک چیز ہے شاعری بھی محبت کا کام اور پڑھانا بھی محبت کا کام میں نے پڑھانے کو کبھی کوئی برڈن نہیں سمجھا ایک محبت کا ایک سلسلہ ایک بچوں کو دل سے پڑھانا خلوص سے پڑھانا یہ وجہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے سلسلہ کو پتا چلتا ہے وہ آجاتے ہیں سب مجھے محبت ملتی اصل میں محبت کسی چیز کو بھی دیں وہ محبت پلٹ کے آتی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کو محبت دیں تو وہ ٹھینک لس لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں اگر محبت ہے تو اس کا جواب ضرور ملے وہ آپ پرندوں کو محبت دیں وہ آپ درخت وں کو دیں وہ آپ سٹوڈنٹس کو پڑھائیں وہ آپ کسی سے بھی محبت کریں سر آپ نے ماں باپ کی محبت سے ریلیٹڈ بھی بہت خوبصورت پیس لکھا اس پہ میں چاہوں گے کہ آپ سنائیں لیکن کچھ اس پہ بھی بات میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں دنیا سب یہی کہتے ہیں وہ سب سچے ہوتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں میری ماں جیسی ماں نہیں ہے میرے باپ جیسا باپ نہیں تھا دنیا ٹھیک ہے تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں لیٹرلی اپنی روح کو فیڈ کر رہے ہوتے تو جب آپ نے گھر پہ کہا کہ میں اس طرف جاؤں گا میں ڈاکٹر انجنیر نہیں بنوں گا پھر کیا ریسپانس تھا گھر سے سچی سچی بتانے یہ لمبی کہانی مختصر یہ کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی سیونٹی سیون میں والدہ جو تھی انہوں نے کہا شاعر جو ہوتے ہیں بیکار ہوتے اور انہوں نے مخالفت کی میری شائدی کی ٹھیک ہے لیکن میرے اندر ایک وہ تھا سلسل تو میں رات کو انتظار میں ہوتا تھا کہ ماں سو جائیں تو اٹھ کے چاندنی میں کاغذ پہ کچھ لکھوں گا ادھر میں کاغذ کلم اٹھاتا ادھر وہ جاگ جاتی تو ایک دن میں گھر آیا تو ہمارے گھر بڑا اچھا کھانا بنا گیا تو ماں نے پوچھا کہ یہ شاعری جو ہوتی اس سے پیسے ویسے بھی ملتے ہیں میں نے کہ ابھی یہ تو کوئی بریکتھرو ہونے لگا ہے میں نے کہا ماں جی اس سے لوگوں نے کوٹھیا کاریں بنا لی کہتی اگر اچھا ایسا ہے تو پھر تُو شاعری کیا کر میں تجھے دعا دیتی تو وہاں سے میری ماں کی دعا شامل ہوئی اور پھر وہ وقت تھا کہ اگر میں گھر میں کچھ لکھ رہا ہوں کوئی ملنے آیا تو اسے وہ آرام کر رہا ہے اسے نہیں کرتی اور ماں کے بعد یہ سلسلہ وہ میری بیگم سلسلہ لکھو نا وہ پوچھتی ہیں کہ بہت دن ہو گئے آپ نے شیئر میں لکھا میری شاعری کی پہلی سامنے بھی ہوتی وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ شیئر ٹھیک ہے یہ نہیں کیا بات ہے یہ چیز ہے بس اللہ کی طرف سے ساری چیزیں بنتی چلی گئے یعنی پروفیشن بھی میرا ایسا تھا جو شاعری کو سپورٹ کرتا تھا اور شاعری میرے پروفیشن کو سپورٹ کرتی اچھا امی کے لئے جو آپ نے کچھ لکھا وہ زرہ ہمارے بیور میں نے یہ شیئر لکھا تھا 1987 میں جب میں گورنمنٹ کالی لاہور کا سوڈنٹ تو مجھے درخت بھی یاد جس کے نیچے شیئر ہوا تھا کہ مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کیا بات تو شروع میں میں سمجھا کہ یہ تو میرا ذاتی سا ایک 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 پیرینس ہے لوگ ان سے شیئر نہ کرو لیکن ایٹی ایٹ میں ایک مشایرہ ہوا جس میں شباق صاحب بھی تھے اور بہت لوگ تھے بانو آپا بھی تھی تو میں نے یہ شیئر پڑھ دیا تو مجھے اس نے اندازہ ہوا کہ شیئر کی بھرت ہے تو اس وقت سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیئر کو بہت عزت دی اور شیئر کی وجہ سے بہت عزت ملتی ہے پوری دنیا میں جاتا ہوں جہاں میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں وہاں یہ شیئر پہلے سے پہنچے ہوتا ہے تو یہ سب ماں کی دعاوں کا اور محبت کا صدقہ ہے آپ نے بات کی اپنی میسز کی بھی دیکھیں جہاں ماں باب کی ویلیو ہے وہاں پہ اگر ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے تو زندگی سور بھی سکتی ہے اور برا بلے تو بگڑ بھی سکتی ہے اصل میں جب بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے آغاز پہ ہماری نظر ہوتی ہے کوئی بندہ انجام سے پہلے انجام نہیں سوچتا میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں آخر میں جو بچ جاتا ہے وہ صرف جیون ساتھی ہوتی بیگم ہوتی ہے وہ شوہر ہوتی یہی آخر میں بچ جاتا ہے اور کچھ نہیں بچ تو ان سے ہی محبت کرنی چاہیے لیکن شوہر کے یا بیوی کے انتخاب کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں اتنا آپ نے جیسے کہ شروع میں بات کی اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں اچھے جیون ساتھی کو سیلیکٹ کرنے میں کن چیزوں کو مددی نظر رکھنا چاہیے سر آپ کا تو لائف ایکسپیرینس ہے اور دنیا کا ایکسپیرینس ہے یہ جو محبت کر رہا ہے اس میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے اس میں جذباتیت شامل ہے اس پہ وہ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ جو ہیں بڑوں کو involve نہیں کرتے جبکہ ہماری سوسائیٹی میں اس فیصلے میں بڑوں کو involve کرنا بہت ضروری ہے جو لوگ بڑوں کو involve نہیں کرتے وہ ساری جو بعد کے بتائج ہوتے ہیں ان کو اکیلے برداشت نہیں کرتے یہ نہیں کہتا کہ ساری شادیاں لاکام لیکن موسٹ لی یہ ہوتا ہے کہ فیملی اور پھر بیاں بیوی والدین سب سفر اگر تھوڑا سا سوچ لیا جائے چھوٹا سا واقعہ اگر آپ ٹائم ہوتا میں آپ گورنمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک جونیر فسٹ یر کا بلکہ سیکنڈ یر کا بچہ تھا اس سے محبت ہو گئی اس نے اپنے والدین کو کہنے لگے کہ تم پڑھتے ہو اسے سمجھاؤ اچھا اس زمانے میں بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہیں میرے والد نے یا والدہ نے ڈالی ہوئی تھی کہ جو فیصلہ فوراں نہ ہو سکے یا آپ کا دل کر رہا ہو کہ فوراں کریں اسے ڈیلے کر دیں تو میں نے انہیں کہا کہ اپنے بچے کو کہیں کہ ٹھیک ہے شادی یہیں ہوگی تو میں ایک سال رکھ چونکہ وہ سال کا وقفہ جو تھا وہ محبت ختم یہی تو بات ہے سر بڑی ہی آپ نے پیاری بات کی اور اسی نوٹ پہ ہم دی کرنا جائیں کہ دیکھیں بلکہ یہ تو اب نفسیات کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چیزیں خریدنے کی شاپنگ کا بھی بڑا شوق ہے تو جیسے ہی آپ کا جی چاہے کہ یہی چیز میں نے لینی ہے تھوڑا سا ایک دن کا گیپ لے لیں ایک دن رک جائیں آپ دیکھیں گے آپ کے مائنڈ میں وہی سارے سوال اور questions آ جائیں جو اس کے اندر چیزیں کریں گے موسیقی 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 موسکراہتیں بکھیرنے والے لیونگ لیجنڈ باباس تابش صاحب ہمارے ساتھ ہے اور موسکراہت کی جب بات آتی ہے تو پھر کیسے ہم بھول سکتے ہیں کولگیٹ سپاکل کو کولگیٹ سپاکل دانتوں کی مکمل حفاظت کے لیے ایک بہترین ٹوٹ پیسٹ ہے کولگیٹ سپاکل میں کر دیتا ہے لونگ جو ہے وہ دانتوں کی تقالیف میں اور دانتوں کے درد میں آرام دیتا ہے اور آپ کی سانسوں کو بھی مہکا دیتا ہے اور پرل پاودر دانتوں کو چمکا کے وائٹ کر دیتا ہے اور سفید کر دیتا ہے سو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بلکہ واتس ایپ کر سکتے ہیں 03209463502 پہ اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کوئی پکچر یا کوئی ایمیج کال گیٹ سپاکل کے ساتھ ابھی تک سب بچوں کی تصویریں بھیج رہے ہیں بچے بڑے سب ہی کال گیٹ سپاکل کا استعمال کریں اور ہمیں ساتھ تصویر پھیجیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کال گیٹ سپاکل کی طرف سے یہ امیزنگ سا جو گفٹ ہمپر ہے وہ مل جائے امپورٹن فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک آپ نے اپنے ٹوٹ پرش کو ہر تین مہینے کے بعد تبدیل کرنا ہے دوسرا آپ نے دانتوں کو صبح اور رات کو تو ضرور برش کرنا ہے اور اگر کوئی بہت سٹکی یا کوئی اس قسم کی دانتوں کو سٹین کرنے والی چیز کھائیں تو پھر بھی آپ نے اپنے دانتوں کو تین دفعہ بھی پرش کر لینا ہے سال میں کتنی دفعہ دینٹس کے پاس جانا چاہیے ہر چھے مہینے کے بعد ایک دفعہ دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے دانتوں کا روزنہ خیال رکھے انہیں ان کا بیماری پیدا ہونے والے سے پہلے ہی جو علاج وغیرہ ہے وہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کولگیٹ سپاکل کا انتقاب کریں آئیے ویورز چلتے ہیں ایک گریٹ یومن بینگ کے پاس ایک ایسی پرسنیلیٹی کے پاس جو بہت ہی ریناؤن شاعر تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ایک پیسر ہیں اور ایک بہترین انسان چی سر آپ نے وعدہ کیا تھا بریک میں کہ ہمارے ویورز کو ایک گفٹ کریں گے غزل چلیں غزل میں پیش کر دیتا ہوں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا wellness ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر جو ہمیں زہر پیلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن سب محبت کرنے والوں کو فیبو کریں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کہتے ہیں نا سوچی پہ آتے بتا گیا اب ایک ڈیپ تھوٹ میں انسان چلا جاتا ہے آپ کی اس بات کے بعد سر وقت وقت کی اہمیت تو کیا کہیں گے آپ اصل میں دو طریقے ہیں کچھ لوگوں کو وقت کی اہمیت کا پہلے اندازہ ہوتا ہے اور زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں اس کی اہمیت کو پہچان لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد سوچتے ہیں وہ ایک ملال ندامت اور افسوس کا مقام ہوتے ہیں میں اس کی مثال بچوں کو یہ دیا کرتا تھا میں نے کہا بیٹا اگر آپ نے گاڑی لینی ہے دو طریقے ہیں یا تھوڑی سی رقم جمع کر کے بینک کو دے دو اور اس کی کسٹیں زندگی بھر ادا کرتے رہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو اور نیٹ پہ گاڑی لو اور پوری زندگی ایش کرو دوسرے کے پیسے پہ ایش کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوتی کیا بات ہے تو اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ محنت جو ہوتی ہے یہ وقت کو ببرکت بنا دیتی ہے بے شک فارغ آدمی جتنا تھکا ہوا ہوتا ہے نا محنت کرنے والا اتنا تھکا ہوا نہیں فارغ آدمی تنی گہری نیند نہیں سوتا جتنا محنت کرنے والا گہری نہیں سوتا تو وقت ہی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیا خوبصورت بات ہے کیونکہ وقت میں بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے اچھا سر بریک کی طرف جانے سے پہلے کوئی فرمائش کچھ ایسا جو آپ سننا چاہتے ہوں ہمارے جو بہت ہی بریلینٹ بس وہ ہمیں سنوا دیجئے سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک کیا بات ہے کیا بات ہے تو بسرت سار نا 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 بریک کے بعد یہ تو ہم بریک کے بعد سنیں گے کچھ اور بھی ایک دو کام ہے کرنے والا سون لے اچھا سون لیتے ہیں چلے جی سر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 Welcome back from the Break viewers Anne French Anne French کہ اگر آپ گفت ہم پر جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ ایک وڈیو شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ تو بتا دو کہ این فرنچ ہے کی این فرنچ ایک ایسی ہے رموبل کریم ہے جو سارے مہر ضروری یعنی کہ unwanted hair کو gently یعنی کہ آرام سے اور effectively remove کر دیتی ہے اور آپ کی skin کو سلکی smooth چھوڑ دیتی ہے 3 سے 6 منٹ کے اندر and friends کا بہت ہی pleasant بہت ہی پیارا سا rose یعنی کہ کلاب کا fragrance ہے اور کیونکہ اس کے formula میں baby oil اور moisturizers شامل ہیں تو آپ کی skin کو یہ ایک certain softness جو ہے وہ دے دیتی ہے یعنی کہ آپ کی skin کا جو moisture ہے جو نمی ہے اس کو intact رکھتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ salon یا پارلر جاتے ہیں تو wax اور اس قسم کے جو طریقے ہوتے ہیں اس سے skin سے سارا جو moisture ہے وہ leach out ہو جاتا ہے جب آپ wax کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ پارلر سے ٹھیک نکلتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد skin میں redness آ جاتی ہے skin patchy ہو جاتی ہے dryness کے patches پڑ جاتے ہیں so یہ and french جو طریقہ ہے removal کا میرے خیال سے بہترین طریقہ ہے because 3 سے 6 minute ایک تو بہت ہی جلدی اس کے علاوہ pain free یعنی کہ کوئی درد بھی نہیں ہوتی اور آپ کی skin اس کے بعد silky smooth ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کو مزید کوئی moisturizer وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی and then rose fragrance تو ہے ہی بڑی خوبصورت آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس کی طرح کی ویڈیو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے ان فرنچ اس کے بی بی اویلز اور ماستورائزز بنائے skin two times softer and smooth واو کون سا سالون بائی بائی سالون ہلو ان فرنچ جی ہاں اسی لئے ان فرنچ کا کہنا ہے کہ بائی بائی سالون ہلو ان فرنچ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں تو ان فرنچ کا استعمال کریں جو لوشن اور کریم فرم دونوں میں آویلیبل ہیں and the tiki pack is also available for your use تو ضرور استعمال کیجئے گا اور ہمارے ساتھ 20 سیکنڈ ٹک کی ویڈیو شیئر کیجئے گا اور آپ جیت سکتے ہیں یہ amazing za gift hamper 03209463502 پہ viewers ہمارے بہت ہی brilliant اور talented artist کا شکریہ دار کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں شو میں جوئن کیا احسن باس thank you بہت ہی amazing آپ نے tribute پہ پیش کیا محسن بھائی آپ ہمیشہ کسی نے کسی ضروری activity میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے and then Christopher and Vakar and Raheel آپ کا بھی بہت بہت شکریہ and you of course thank you so much for a beautiful tribute کوئی بھی ضروری کام ہوتا نا سر ہم اس کو ضرور تنگ کرتے ہیں احسن کو اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے سے شیری کو جی سر آج کل کیا مصروفیات ہیں ہر بابی ہمارے live show کے دوران ہی لوگ میسیج کر رہے تھے ہم سے پوچھئے کہ باہر کا کب tour ہوگا کیا ایکٹیوٹیز ہیں آج کل باہر کے ٹورز ہو رہے ہیں ابھی میں چار کو مارچ کو جا رہا ہوں بہرین میں انشاءاللہ پھر سترہ مارچ کو دبائی میں مشاعرہ ہے ٹھیک ہے پھر جون میں امریکہ کا ٹور ہے چلتے رہتے ہیں ویسے میں ایک عشق آباد کے نام سے ایک اردو لٹیچر کی پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ایک ٹیم بنائیے میں اس کا کونسپٹ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ پلیز کیونکہ دیکھیں اس کا کونسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لٹیچر جو ہے شاعری اور ہمارا افسانہ فکشن یہ ساری چیزیں وہ کوئی ایسی ویب سائٹ پاکستان میں ہے نہیں اور پھر لاہور کو یونیسکو نے سٹی آف لٹیچر قرار دی ہے اس شہر میں کوئی ایسا کام ہونا چاہیے تو میرا ایک ڈریم ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں اس میں میں یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بچے جو ہے وہ اردو سکرپٹ نہیں پڑھ سکتے تو اردو کے ساتھ ساتھ میں نے رومن بھی اس میں ایڈ کیا یعنی کوئی غزل آپ نے پڑھنی ہے اردو جو نہیں پڑھ سکتا وہ رومن میں پڑھ اور سر اس کی ٹرانسلیشن بھی ضرور ہونی چاہیے سر اس پہ بھی سوچے تھو وہ بھی چیزیں ہیں لیکن ہم ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ ایزلی انڈسٹینڈیبل ہم ان لوگوں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں ہم سے مراد میرے جیسے نالائک لوگ بات یہ ہے کہ ہم روبرٹ فروسٹ کو کیوں بار بار لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے جو شاعر ہیں اور دیکھیں ہم علامہ اقبال غالب ان لوگوں سے باہر نہیں نکلتے کیونکہ سب سے زیادہ ان کے بارے میں سیکھا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے سکول وغیرہ میں سو جو ہمارے لیجنڈز ایسر جیسے آپ ہیں اور بھی بہت سے ہمارے پوئٹس ہیں اور رائٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی تو انسان کے پاس مارجن ہونی چاہیے سیکھنے کی لیکن وہ یہ نا جنگل میں مور ناچا اس نے دیکھا آج کی جنریشن آن لائن ہے ساری جنریشن آن لائن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ غالب کے پاس وہ وسائل نہیں تھے لوگوں تک پہنچنے کے لیے جتنے آج کی یوت کے پاس ہیں یا ہمارے پاس ہیں اب سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا سپریٹ کر دیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ within seconds پوری دنیا کے پاس پہنچ جاتی ہے بلکل اور ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے پہنچ رہے ہیں ہم دنیا سن رہی ہے محبت دے رہی ہے یہ زمانہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے بے شک اچھے سر فائنلی ہمارے ویورز کو کیا تحفہ دے کے شو کو کلوز کریں گے میں کچھ شیئر پیس کھا دے لیکن اس سے پہلے سر ہمارے لئے بہت بڑا آنر تھا آج آپ ہمارے شو پہ آئے آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ پلس کا شکریہ بہت ڈیو تھا بڑے عرصے سے آنا یہاں تو میں بلاخراج حاضر ہو گیا ہوں جی ہم نے منتے ترلے کی فائنلی سر مانگے میں آنر کہہ رہی ہوں تاکہ اگلی بارہ منکو کہے تو یہ منتے ترلے نہ کرو اب آپ نے لائیو سر مشاعرہ بھی رکھوانا ہے ہمارے شو کے اوپر کچھ عرصے بعد کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی پوزیٹیو ویوئرز فیڈبیک آ رہی ہے آن لائن کے اور سنائیں اور کریں تو سر کچھ ہمارے ساتھ مل کے کچھ پلان کریں گے اگلے کچھ دنوں میں ہم اس ٹائپ کا بھی کچھ اعتماد جی ضرور جی سر میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کیا بات ہے میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا اور ویسے تو عشقہ ہونا ہی بہت مشکل ہے ویسے تو عشقہ ہونا ہی بہت مشکل ہے تو بھی جائے تو لگاتار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے ویسے تو عشقہ ہونا ہی بہت مشکل ہے تو بھی جائے تو لگاتار نہیں ہو سکتا تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو زندگی اپنی طرف اور جھکا لے مجھ کو مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو تو سمجھتا ہے تیرا حجر گوارہ کر کے بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے کرنا ہو تر کے تعلق تو کچھ ایسے کرنا ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارارجہ موسیقی